موسیقی ہیلو ویلکم ٹو زرہت کے مباشر زیدی اور زرار خوڑوں کا سلام خبول کی دیا آج سوچا تھا سکون سے چیمپئنز ٹروفی کا میچ دیکھیں گے لیکن اسلام آباد میں ایک اور ہنگامہ خیز دن رہا زرار سپریم کورٹ میں نحال حاشمی پیش ہوئے جج اس خاصے خفا بھی ہوئے تیہ یہ پایا ہے کہ پانچ جون کو ان کو انڈائٹ کیا جائے گا انڈائٹ کیا جائے گا یعنی کہ ان پر فرد جرم آئیت کی جائے گی اس کے ساتھ ہی لیکن کچھ ریمارکس پی آئے موزیس جج صاحبان کی جانب سے جس میں یہ تک کہا گیا کہ یہ حکومت بلکل ایک مافیا کی طرح تو نہیں ہے یا دہشتگر جو ٹائم لائن پہ پہلے اب وہ بیان کرتے ہیں جب وہاں پہنچے ایک بجے کا ٹائم تھا ڈیڑھ ایک بجے یہ کیس شروع ہوا تو وہاں پر جا کر کے اٹرنی جنرل سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک جج صاحب نے ایک انڈائٹلی یہ بھی کیا کہ یہ ہم کیسے مان لیں کہ جو کچھ انہوں نے بولا ہے جو نحال حاشمی نے نحال حاشمی نے تو وہ ان کی اپنی رائے تھی اور اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا اس پر خاصی بات ہوتی رہی کیونکہ ہم گراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے دو کالیگز ہیں قیوم صدیقی جیو کے اور مطی اللہ جان دونوں سینئر سپریم کورٹ رپورٹر ہیں اور وہ کورٹ میں بھی مولے تو میں نے سوچا کہ ان سے کہوں کہ ہمارے لیے ایک چکڑا تیار کر دیں اور بتا دیں ہمارے ویورس کو بھی کہ بھئی ایکچولی ہوا کیا اور اس کا مقصد کیا تھا مطلب کیا تھا تو سنیے پہلے کہ سپریم کورٹ میں جو وہاں آئی ویٹنس تھے وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں شرائط اسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور معاملہ وہی ہے ریجسٹرار کی طرف سے وارس ایپ کال کا یہ ایک عجیب مسٹری ہی سی ہے لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب نحال حاشمی کے ویان کا نوٹس لیا اور اس سماعت کے اندر عدالت میں یہ کہا گیا کہ ریجسٹرار کو وارس ایپ کال کے لیے کہا گیا تھا ججیز کی طرح سے معاملہ کافی گمبیر ہے اس معاملے پر بات کرتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں ماتی علاجان ماتی علاجان کافی ارس اے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کورٹ کرتے ہیں اور آپ بھی کورٹ کرتے ہیں ماتی علاج صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج آپ کے کیا کنیتہ افراد سپور کے حوالے سے یہ افراد سپور کے حوالے سے اگر آج جسٹس ایجان نے یہ کہا کہ ہمارے کہنے پر ریجسٹرار نے جو بھی کیا اور جو جی ای ٹی جی ای ٹی ٹی ٹیم کیا رہا تھا وہ ہمارا ہم نہیں کرنا تھا تو انہوں نے ایک تاثر یہ دیا کہ جیسے اگر ریجسٹرار نے ورس ایپ پال کر بھی دی اور کسی خاص نام کو تجویز کر بھی دیا کسی ادارے کے سربراہ کو تو اس سے کون سے قیامت آگی مگر حقیقت یہ ہے قیم صدقیقی آپ بھی کورٹ کو کورٹ کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججوں کو یا ریجسٹرار کو یہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ سرکاری محکموں کے اداروں کو تعلیم کر کے انہیں کو ہدایات دیں یا انہیں تجویز کریں یا ان سے کہیں کہ آپ اپنی سفارسٹ میں یہ نام ڈالیں وہ نام ڈالیں ایسا نہیں ہوتا عمومی طور پر نہیں ہوتا عمومی طور پر نہیں ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مختلف کیسز کرتا ہے اگر ہم دیکھیں عمل درامت بینچ کا جو آئی جو آرڈر آف دی کورٹ ہے پانچ روپنی بینچ کا اس میں ہی کہا گیا ہے کہ نومینیٹ کریں گے ان اداروں کے سر براہان اپنے نام پدے اور پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو لیکن پھر جب یہ تعلی سماعت ہوئی اور اگر یہ کہہ دیا گیا تھا اور تو ان کی طرح سے نام آ رہے تھے تو پھر وٹسپ کال کر کے کیوں نام کروا اس سے بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں اگر پانچ روپنی محزز ججوں کا بینچ یہ حکم دیتا ہے اپنے آرڈر میں اور وہ متفقہ آرڈر ہے پانچ ججوں کا آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو اداروں کے سربراہ ہیں اور دپارٹمنٹس اینڈ انسٹیٹوشنز ان کے سربراہ نومینیشن کریں گے مطلب ایک نومینیشن کے عمل کو علیدہ کیا گیا اور پھر اپروول شیمبر میں پیش کیا جائے گا اپروول کے عمل کو علیدہ کیا گیا مگر آج جو جسٹر ازاز افصل صاحب نے رمارکس دیئے کہ ہمارے کہنے پہرے جسٹار نے کیا جو کچھ کیا اس سے واضح ہے کہ نومینیشن کے عمل میں ایک مداخلت کی گئی اور وہ بھی غیر تحریری انداز میں اور انفارملی غیر رسمی طور پر جو کہ میرے خیالتے ہیں میرے لیے تو بہت بڑا جھکتا ہے سچی جو بات ہے اور یہ تصدیق ہے یہ تصدیقی ہے یہ آج یہ اگر اس کی دردید ہوتی تو میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا لیکن یہ تصدیق بہت بڑا جھکتا ہے ایک افسر بلال حصول ہے بہی اس بہت ساری سوال ہے بہت ساری خاص بات بلال حصول کا نام اگر رجسٹرار کی طرف سے آئے تو رجسٹرار کو کس نے بتایا وہ بلال حصول کو کیسے جانتے ہیں کس سے جانتے ہیں اور پھر جسٹس حضم صحیح شیخ نے ایک ہیرنگ میں پہلے کہا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی ان کی ویٹنگ کی ہے بات اللہ جان میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے اور نیا سوال پیدا ہو گیا کہ سپریم کورڈ نے انٹیلیجنس ایجنسی سے پرائرہ رابطہ کیا کس آرڈر کے ذریعے کیا اور پھر ان کے کھینے پر ایڈاروں کو کہا گیا کونسی چیزیں تھیں کس طرح سے باہر آئیں گے اور پھر ایڈارے کو کیوں کہا گیا آپ خود کہہ لیتے ہیں اب تو یہ سارے عمل مشکوک ہوتاں چلا جا رہا ہے میں میرے خالی اس پر بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے علی زفر ایک ایڈوکیٹ ہے بڑے معروف قانون دان ان کا یہ کہنا ہے کہ پروسیزرل بے ذابقی ہوئی ہے اور اس کا حقا سا اشارہ جسد اجاز افصل نے دیا انہیں نے کہا کہ ہم بھی فرشتے نہیں ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو شاید وہ اس پروسیزرل بے ذابقی کا یہ شاید اشارہ کر رہے تھے وہ انہوں نے واضح طور پر کہا نہیں تو نیحال آشمی بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں روزے سے تھا میں غصے میں میں نے کوئی بات کر دی تو اس پہ تو شوکاس کنٹم کر دے رہی ہے یہ بار یقینی ہے کہ نیحال آشمی نے جو غصہ کیا اسی طرح ججوں کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملنا تھا اور بڑی غیر معمولی بات ہے بڑی غیر معمولی بات نہیں لگتی کہ اگر ججز دورمنٹ کو سیسلین مافیا سے دشویح دیں گے اور ادھر سے اس طرح کی رٹائر ہو گئے تو شیک کیا یہ جو چارہ تھا کہ ادارے سامنے آمنے سامنے آ جائیں مگر کیوں میں ایک بات ہے کہ اگر آپ کے بھی گھر والوں کو بچوں کو کوئی دھمکی دے گا تو پھر آپ بھی صحافت نہیں کریں گے پھر آپ بھی باپ بن کے سوچیں گے میرے کیار میں ججز کو باپ بن کے سوچنا چاہیے مگر جب وہ اس عدل کے اس ممبر پر بیٹے ہوتے ہیں تو پھر ان کو باپ بن کے نہیں سوچنا چاہیے کچھ بھی نہیں بن کے سوچنا چاہیے ایک ججز بن کے سوچنا چاہیے وہ ہم سب سے ہزار بچے میتر اور ان کو وہ عدی عمل نہیں دینا چاہیے میں ہوتا نا میں نے یہ نہیں کرنا تھا میں اجاز ہوتا نا میں ریفرینزگنے سے پہلے لکھنا تھا اور پھر کہنا تھا کہ یہ ان پروٹس میں یہ اور اگر ججز کو بھی یہ دھمکیاں دے سکتے ہیں تو پھر اس قومنٹ کا اللہ ہی حافظ ہے ان کا جنازہ نکل جاتا ہے حکومت کا نہیں لیکن بات یہ ججز کو تو انٹیمیڈیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ پر سکون رہتے ہیں آپ نے آل آشمین سے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے کیوں کہا اچھا آپ معافی آپ مانگنا چاہ رہے ہیں کیوں مانگنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ حکومت معافی ہے اور ہم جان قربان کر دیں گے بڑے جذباتی انداز میں ججز نے کہا کہ ہم عدالت کے وقار کے لئے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے معذرت کے ساتھ ماضی میں تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے جڑے جان میں علم بھی لیتے رہے ہیں اس چیز کو چھوڑے مگر ایک بات ہے کہ ججز کو جذباتی انداز میں اس طرح رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جس جذباتی انداز کو پر ایک برزم کروکٹائر بھی رہا جاتا ہے ایک سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ججز ججز صاحبان خود جذباتی ہو گئے تو پھر خود جذباتی ہو کر کہ شوکاس موٹس دے سکتے ہیں اور پھر خود اس مقدمے کی سواد کر سکتے ہیں جس کے میں اپنے اس کے اندر کیونکہ کسی ججز کے نام نہیں لیا گیا تھا تو شاید تھوڑی سی اس حوالے سے گنجاش موجود ہے مگر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ججز بھی جذباتی ہے درخواست گزار بھی جذباتی ہے مسلم بھی جذباتی ہے تو پھر انصاف کیسے ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ مقدمہ کسی اور بینچ میں لگے گا اس بینچ سے علادہ کر دینا چاہیے کیونکہ اس بینچ نے پنامہ جیسے عام فیصلہ دینا ہے حتمی طور پر تو اس کو ایسے جذباتی ماحول میں کوئی ایسا کیس سننا ہی نہیں سننا ہی نہیں شایی ہے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہیں جی ای ٹی بھی بن رہی ہے یہ سارا کوش ہو رہا ہے بہت شکریہ جی جناب یہ دو ریپورٹر سے وہاں موجود تھے اب جب حکومت کے لیے سیسیلین مافیا کا لفز یوز کیا گیا یہ تھوڑا سا زیادہ ہے اب دیکھیں اس کو اگر آپ محالک چیز اس کو اگر مگر ایف اور بٹ ہمیں یوز کرنا ہوگا کیونکہ یہ بات بھی بلکل صحیح ہے جیسے اب ہی مطولہ جان کہہ رہے تھے کہ جب آپ کسی کے فیملی اور بچوں پر آگے ہو زمین تنگ کر دیں گے اور بڑی کلیرلی اور تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک نیچرل ریاکشن آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ون یو آ سٹنگ آن دا بینچ تو آپ کے پرسنل فیلنگز کو آپ کو سائیڈ پر رکھنا ہے کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں نہیں ہوا جو کو نیحال حاشمی نے کہا وہ ٹوٹلی ان وارانٹیڈ تھا اور اس کو جو کوئی بھی زیہوش انسان اس کو جو ہے وہ اندوس نہیں کرتا اب یہ بات آپ ڈیویٹ کر سکتے ہیں کہ جی ان کو نیحال حاشمی کو پیچھے سے پوش کیا گیا کہ آپ یہ جا کے یہ کہیں اور اگر آپ اس تھیوری آپ اس کو کنسپریسی تھیوری بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس تھیوری کو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے یہ کہلوایا اس لئے گیا دو ریزن کی وجہ سے کہ ایک تو ایک میسیج ڈیلیور ہو ٹھیک ہے اور دوسرا کہ آپ اس طرح کی ریاکشن یا اور ریاکشن اگر آپ اس کو اور ریاکشن کہنا چاہے کو پرووک کریں تو ہو سکتا ہے کہ جیج سایمان اس ٹرپ میں ایک طرح سے آ گئے اب having said that دوسری بات ہے کہنا بڑا سان ہے کہ جیجز کو انٹیمیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر آپ اپنے ملکی تاریخ بھی دیکھ لیں وہی ملک ہے جس میں سپریم کورٹ پر بقاعدہ حملہ ہوا ہے جس میں جج نظر بند ہوئے ہیں جس میں قاتلانے حملے بھی ہوئے ہیں اگرچہ حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ دہشت کا تنظیم ہو کہیں نہیں so there is a history of violence and intimidation اچھا حکومت کے جو ترجمان کی پھر ایک پریسٹ ریلیز آئی افتاری کے وقت نا تھوڑی سی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک موزد جج صاحب کے مبینہ ریمارکس پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عالی عدلیہ کی روایات اور خود سپریم کورٹ کے ذابطہ اخلاق کے منافع قرار دیا ہے انہوں نے بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وزیر آزم نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا اور شام پانچ بچ کر تیس منٹ پر سینٹ سیکریٹریٹریٹ میں جا کے ریزائن دیا تو چھے بجے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا فائن نوٹس بلکل لیکن یہ اگر آپ اسمشن پر کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ وزیر آزم کے اوپر ہی شیڈو کاسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یا کسی نے کہا پھر سیسیلین مافیا میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے لیکن جہاں ترجمان کی بات ہے تو دیکھیں اب ٹیکنکلی ہم تو وہی چیزیں دیکھیں گے کم از کم ججز کو وہی چیزیں دیکھنی چاہیے جو افیشلی on the record آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں منز ریا اور اکٹس ریا intention اور ایکشن تو ایکشن میں تو یہی ہے تو اس کو ریکنگنائز کرنے چاہیے تو اس کے بیچے تھیری جو بھی ہو اب جہاں تک سیسیلین مافیا کی بات ہے تھوڑا سا ایکسٹریم ایکزامپل ہے یہ میری نظر میں ہے کیا یہ سیسیلین مافیا سیسیلین مافیا آپ نے گوڈ فادر فلم تو دیکھی ہو گئے اٹھیک ہے اٹیلین مافیا بھی ایک طرح سیسیلین مافیا سے ہی نکلا تھا تو آپ سمجھیں کہ یہ مافیا کے یہ گوڈ فادرز کے گوڈ فادرز گوڈ فادرز گوڈ فادرز گوڈ فادر کے فور فادرز بلکل جتنا بھی آپ جانا چاہے تقریباً دو ڈھائی سو سالوں سے یہ ان آپریشن ہے کم از کم از کم بھی اسے ہی ٹھیک ہے اگر کوئی اکا دکھا پاگل جنونی قسم کا انسان کر بھی دیتا تھا تو اس کو سیسیلین نیکٹائے کہتے تھے کہ جب آپ کا گلا کٹ دیتے تھے کہ ہم نے آپ کو سیسیلین نیکٹائے گلا کٹ کے آپ کے اندر سے زبان نکال لیتے تھے یوں جیسے ٹائے پہنی ہوئی ہے this is called سیسیلین نیکٹائے اب ان کی ہسٹری جو ہے کہ سالوں سال تک کسی نے کوئی ان کو نوٹس نہیں لیا ایک کومینسٹ پولیٹیشن تھے ایٹلی میں جنہوں نے پہلی دفعہ کہ جی یہ نافیا نام کی کوئی چیز ہے ہمارے ملک میں ان کے بارے میں کچھ کیا گئے اور اس کے چند روز بعد اس کو گولی مار لی گئی پھر جیوانی فیلکونی نام کے ایک ماجیسٹریٹ آئے ایک جج آئے جنہوں نے ایک جہاد لڑا مافیا کے خلاف وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی مافیا ریلیٹڈ کیسز آگئے جیسے وہ انویسٹیگیٹی کرتے رہے تو مزید وسیع ہوتا گیا پھر یہ پکڑا گیا فائنیلی دس لیڈ ٹو دہ ورلڈ فیموس میکسی ٹرائل ٹھیک ہے میکسی ٹرائل کو پلیرمو کی جیل میں ایک بقاعدہ بانکر بام پروف بانکر بنایا گیا تھا جس میں وہ ٹرائلز ہوئی تھی اور ججز کے فیسز کی اوپر ماسک تھے تاکہ وہ پتہ نہ لگے جیوانی فیلکونی اور پاولو بارسولینو نے اس کیسی سواد کی they took it to its logical conclusion اور میکسی ٹرائل کے ایک میں خلق کوئی تیس پینتیس دن بعد جیوانی فیلکونی اور اس کی فیملی کوئی کار بام میں مارا گیا مارا گیا اور اس کے کوئی ساٹھ دن بعد پاولو بارسولینو کو بھی قتل کیا گیا ان کی بھی انویسٹیگیشنز ہوئیں بہت کرپشن تھی کیونکہ مافیا نے ججز خریدے ہوئے تھے گورمنٹ اوفیشلز خریدے ہوئے تھے پولیس گس پاریس پتوزا ایک مافیا ہٹمین فائنلی پھر پکڑا گیا اور اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ نائنٹی نائنٹی سیون میں وہ ریسٹ ہوئے اور دوہزار آٹھ میں ان کی پھر کوپریشن شروع ہوئی اور انہیں یہ بھی کہا کہ نائنٹی نائنٹی تری میں سابق اٹیلین وزیر آزم سلویو بیرلوسکونی نے مافیا کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس سے بقاعدہ اس نے ملک کو مافیا کے ہاتھوں میں دے دیا تھا اب یہ تو ہوئی ہے اور ان فاکت یہ 2015 کی ہی ریپورٹ ہے کہ سیسیلین مافیا بوس کی ریکارڈنگ آئی تھی کہ جو میرے خلاف ٹرائل چل رہا چل رہا میں تنگ آگیا اور ان سب کو قتل کر دو سو اگر آپ سپریم کوڈ سمجھتے کہ سیسیلین مافیا ہیں تو یہ فیصلے میں پاناما کے فیصلے میں لکھ کر اس کیس کو اسی وقت ختم کر دیتے اب آ کر کہ رہے تو بھارت ایک چھوٹی سی بریک لیتے اور اس کے بعد بات جاری رکھتے لیتے ہم 20 لوگوں کے جلسے کو ملین مارچ بھی بول لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر ہم واتس ایپ کال کو فیس ٹائم کر لیں تو اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ایک جج صاحب نے آج کہا کہ ہم نے ریجسٹر آر صاحب کو کہا تھا کہ کال کریں سپریم کورٹ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہم چنیں گے وہ لوگ تو انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سپریم کورٹ نہیں جیسے مطی اللہ جان اور وہ بات کر رہے تھے لیکن کورٹ نے اس بات کو ضرور کلیریفائی کر دیا کہ جی انہوں نے ذمہ داری لے لی کہ ہاں جی ہم نے کروائی تھی تو یہ ساری جو ایک کانسپیریسی تھیوری چل رہی تھی نا کہ چھپ کے اور وہ ریجسٹر آر صاحب نے کہاں جی ہیں آپ وہ اس طرح کر کے تو وہ نہیں تھا it was on the court's order so court has owned it لیکن وہی بات ہے کہ اس پہ بات بہرحال ہو سکتی ہے یا اگر جو دوسری پارٹی ہے جو وزیراعظم کے اہل خانہ وہ اس چیز کو ایک issue ضرور بنا سکتے ہیں which could be a technical issue could be a technical issue it could be a miscommunication کا issue ٹھیک ہے کہ آپ کو باتا کیا کہ بھئی آپ یہ convey کریں اور آپ نے اس طریقے سے convey کیا which looks strange اور گھوم پھر کے ویسے ایک بات تو اس میں جائز ہے کہنا کہ اگر گھوم پھر کر مارچ 3rd میں 3rd کو آپ نے یہی کہنا تھا کہ بھئی آپ تمام grade 18 officers کی list ہمیں دے دے اس میں سے ہم چند لیں گے تو یہ پہلے بھی کر لیتے ہیں لیکن again i don't think کہ اتنا اہم issue ہے جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی ہے میں یہ کہوں گا کہ as per allegation کہ ان پر الزام ہے xyz who is accused of corruption exactly اور اس سے کوئی آپ کا وہ چیز نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ legally آپ safe ہو جاتے ہیں اپنے اس میں تو یہ چیز اسی طرح ایک process جس کے جو judicial process ہے وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے جسٹس is need to be seen to be done تو وہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو مخالف party جو ہے وہ اس کو base بنا کر کے حالانکہ وہ بالکل minute سا issue ہو وہ پورا case کا اور میں نے آپ کو مثال دی تھی انیس سو نینانوے میں جو ایک call ہوئی تھی اس وقت لاہور ہائی کوٹ کے judge تھے ملک قیوم صاحب چیف جسٹس سے ان کو شہباز شریف نے call کی تھی اور کہا تھا کہ بین ازیر بھٹو شہید اور آصف زدداری کے خلاف جو cases ہیں ان کو تیز کریں اور جلدی وہ کریں وہ جیسے ہی منظر عام پہ آئی تو ان کا case تو بالکل ایک side پہ گیا نا اسی بنا پر supreme court نے اس case کو اڑایا کہ بھئی اس میں یہ جو ہے اس میں یہ چیز ایک anomaly سامنے آئی ہے جسٹس قیوم صاحب کو استیفہ دینا پڑا اپنے ہوتے سے تو یہ چیز جب بومر اینگ ہوتی ہے اس جو آج حکومت کی بھی جو پریس ریلیز آئی ہے انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جو judge صاحب نے جو ریمارکس دیئے ہیں سیسیلین مافیا کے وہ سپریم court کے خود ذابطہ اخلاق کے منافی ہیں تو گورنمنٹ بھی اس پہ سخت language تو گورنمنٹ نے بھی use کی ہے ظاہر ہے سپریم court نے بھی کی ہے اور ہم انکرز اور تمام لوگ جو ہے نا وہ یوں کر کے دیکھ رہے کبھی یوں کبھی یوں کر رہے لیکن امید یہ ہے کہ جو بھی ہو اس case کا حل اس ملک کو اچھا ہو اداروں میں ٹکراؤ ٹکراؤ کم از کم نہیں ہوگا سر اور ابھی تو this is election year تو سب اپنے آپ کو مظلوم دکھانے کی چکروں میں ہوں گے نا اور اچھی بات یہ ہے کہ جب یہی عدلیہ آپ کے مخالفین کے خلاف action لے رہی تھی تو اس سے زیادہ ازاد اور غیر جانبدار تو تھی نہیں جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت بھی خطرے میں آ جاتی ہے پھر آپ کو پارلیمنٹ بھی یاد آ جاتی ہے جس کے ویسے تو آپ در آپ کو تک ہی رہے ہوتے ہیں کہ کس دن آئیں گے اپنے قدم مبارک ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں نیوز سکرتحال میں سپریم کورٹ اور جو حکومت ہے ان کا موقف کس حد تک بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں آفٹر او بریک ویل میٹ اگین ویلکم بیک اور حکومت اور عدلیہ میں جو اس وقت چل رہا ہے اس پر آسمہ جہانگیر سے بہتر کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا آسمہ جہانگیر سابق صدر بھی رہی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی یو این کی ریپٹیر بھی رہی ہیں اور ان کی ایک طویل جدو جہد ہے جمہوریت کے لیے بھی عدلیہ کی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی ویلکم ٹو ڈا شو میڈم ایک دفعہ پھر ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں حکومت اور عدلیہ کے درمیان ہمیں تناؤ نظر آ رہا ہے دیکھیں بات کی ہوئے کہ تناؤ عدلیہ حکومت میں تو بہت سارے ملکوں میں رہتا ہے مگر مگر یہ جو لفظوں کی بات ہے یہ بڑی عجیب سی ایک میں سمجھ سے گفتگو ہے کیونکہ جب آپ ریسٹریند کہتے ہیں جیسے اب وہ حاشمی صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بالکل والے آنا بات کی اور ان کو میں سمجھتی اگر سزا ہو جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا مگر یہ ریسٹریند دوسری طرف بھی تو ہونا چاہیے نا ہم یہاں پہ مافیوں کی بات کرتے ہیں مافیا تو پاکستان میں بہت دیر سے ہیں جی ہماری عدلیہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ مافیا نہیں ہے یہاں پہ ایک سو ایک وکیل میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو کہ مافیا کے منظور نظر نہیں تھا تو وہ جج نہیں بن سکا آپ مافیا سے گزر کے ہی کہیں کسی بھی ادارے میں اوپر جاتے ہیں چاہے وہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو چاہے آپ کا ادارہ ہو چاہے میرا ادارہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو تو مافیا پہ وہ بات بندہ کر سکتا ہے جو مافیا سے باہر ہو جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کرسیوں پہ وہ مافیا کی خود وہاں پہ مافیا کی پیدوار ہیں یعنی نواز شریف صاحب تو کھلے آم مافیا کی پیدوار باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ پیچھے مافیا کی پیدوار ہیں یا مافیا سے آشیوار لے کے بیٹھے گئے اچھا میڈم یہاں جو ڈحال ہاشوی نے کل کیا اس کو بھی کوئی کنڈون نہیں کر سکتا جتنی اس کی مضامت کی جائے کم ہے لیکن ایک یہ بھی کہ عدلیہ کی طرف سے اوور ریاکٹ کیا گیا عدلیہ جس منصب پر وہ بیٹھے ہیں ظاہر ہے انہیں تھنڈے دل کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تھا اپنے کنٹیمٹ میں انڈائٹ کرنا ہے بلکل آپ کیجئے لیکن اٹرنی جنرل کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نمائندہ ہیں حالانکہ اٹرنی جنرل جو ہیں وہ اس وقت تو فیڈریشن کے اور وہ کوڈ کی معابنت کے لیے آئے تھے تو کچھ تھوڑا سا اس سارے اس میں عدلیہ کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے یہ آپ کے خیال میں حکومت جس کی ایک اس کی بھی تاریخ رہی ہے نون لیک کی کہ یہ بھی انسائٹ کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو جب یہ ان کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کی دونوں باتیں صحیح ہیں اس لیے کہ نحال کو اور ضلیل کرنا چاہتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کس نے کہا بہرحال اس کو کنٹیمپ میں کوٹ میں بھلایا میں اس کو بلکم کرتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے یہاں پہ بقاعدہ طور پہ عدالت کی ایک طریقے سے پریشر گروپ بن گئے تھے اور میں حیران تھی کہ ایک کیس سبزیدس ہو جو باہر جا کے عدلیہ کیوں کو دباؤ ڈالنا یہ عام بات ہو چکی تھی جس کو بند ہونا چاہتا ہے مگر بات یہ ہے کہ عدلیہ اپنی وقار آپ بناتی ہے ہم اس کا وقار نہیں بناتے اور جب کوئی مافیے کی بات کرے گا تو پھر معذرت کے ساتھ یہاں ساری انسٹیٹوشنز مافیے میں شامل ہیں جو باہر بیٹھی ہیں وہ اندر جانے کی کوشش میں ہیں اور جو اندر باہر بیٹھی ہیں وہ اپنے ایک پاور سٹرگل کی کوشش میں ہیں تم کتنے مافیا مارو گے ہر گھر سے مافیا نکھ لے گا ایسا ہی کچھ اچھا آسما بی بی یہ ایک اور جو ڈیویٹ چل رہی ہے وہ ہے یہ واتس اپ سلاش فیس ٹائم کال کا جو سلسلہ ہے اچھا میرا جو اس میں پرسنل ویو ہے ہمیں ناکست رائے میں یہ ایک مطلب storm in a teak up ہے اور میں نہیں خیال کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ impact ہوگا مبشر کا کہنا ہے کہ this could be exploited یہ ایک loophole ہے یا ایک مطلب آپ نے ایک lapse hole چھوڑ دیا ہے جس کو مزید بڑا کیا جا سکتا ہے to make the whole process controversial آپ کا کیا ویو اسیو پر نہیں میں سمجھی نہیں کیا آپ میڈم یہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر آئی ہے کہ ریجسٹرار صاحب نے جی اس بارے میں بات کریں اب وہ خبر جو ہے وہ تو خبر دب دے نا جی جی بالکل نحال آشپی نے جو بات کی وہ کس کے کہنے پہ کی اس لیے میں ایک پرانی خلاڑی ہوں as a as a watcher نحال آشپی کہاں سے آگے اور وہ ٹی وی پہ بھی نہیں کہا جو میں نے اب دیکھا اور مجھے جو لوگوں نے بتایا بار روم میں کہ وہ کوئی ویڈیو کلپ ہے جی جو کہ اب چلی جو پہلے تھی دو دن پرانی تھی اس کی اس دو دن پرانی اور وہ کس طرح چلی اس نے ان کو کہا کس طریقے سے آئی میرے خیال میں کہ وہ جو خبر انصار عباسی نے صحیح ہے یہ غلط ہے میں نہیں کہہ سکتی آہ مگر اس وہ بڑی تشریف بطلب بڑی تخلیف سے خبر ہے ملکل مگر اس کو موشپ آپ لوگوں نے اس کو بلکل ہی بیک برنر پر لگا دیا آپ نے آلاشوی صاحب آگے اس کے بعد کوئی میں آ جاؤں گی کچھ کہنے کوئی اور آ جائے گا میڈم آج ایک جج صاحب نے آج ایک جج صاحب نے سوری ٹو کٹیو ایک جج صاحب نے ایڈمیٹ کیا آج کورٹ میں کہ ہاں ہم نے کہا تھا ریجسٹر صاحب کو وہ فون کرنے کے لیے اور انہوں نے ہماری ہدایات پر فون کیا تو یہ تو ایک ایڈمیشن تو آ گیا لیکن یہی بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ جو نحال حاشمی نے کہا ہے وہ ظاہر ہے اوور شیڈو کر جائے گا جو کچھ ہوا لیکن میں ضرار سے یہ کہہ رہا تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کی وہ کال جو بینظیر بھٹو اور عاصف زرداری کے کیس میں سامنے آئی تھی آڈیو اور اس کے بعد وہ پورا کیس ہی ختم ہو گیا تھا ایک ایسی کانٹروورسی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ایکسپلائٹ کر پائے گی حکومت اگر یہ کہہ دے کہ جناب اس سے میل آف آئی ڈی ظاہر ہوتی ہے عدالت عزمہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کہ انہوں نے کیس کو کانٹروورسیل کرنے کے لیے اپنے مرضی کے بندے ڈلوائے دیکھیں بات یوں ہے کہ ہم اب اس حمام میں ننگے ہیں اور اس لیے جب ایک بندہ بیک فوٹ پہ ہو تو وہ اتنا ایکسپلائٹ ان چیزوں کو نہیں کر سکتا ہے مگر یہ ایک بڑی تکلیف تھے میرے لیے کم از کم بڑی ہرٹ فل بات ہے کہ میں ایک وقیل ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک میں اگر مجھے کبھی ریلیف چاہیے ہو کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں کہتے ہیں نانا ڈسپیر نہ ہو عدلیہ بیٹھی ہے مگر جب لوگوں کو اس کے پر اعتماد اٹھ جائے گا تو میں میں تو آج کسی صاحب سے کوئی ہمارے آئے ہوئے تھے وقلہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ کیا فائدہ ہے اس پریکسٹ کا جب جیج صاحب اپنا مائنڈ میک اپ کر کے آتے ہیں پھر ہم کیا پیسے کس چیز کے لیتے ہیں صحیح بھائی یا یہاں پہ ایک پولیٹسائز ہو جائے یوڈیشری جب پولیٹسائز ہو جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر تنقید نہ کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب پولیٹسائز ہو جائے تو اس پر تنقید کرنا لازم ہے تو یوڈیشری کا کام نہیں ہے کہ وہ فون کر کے کہے یا کروائے کہ کس کو رکھا جائے اور کس کو نہ رکھا جائے دیکھیں ویسے ہی ان کو گریز کرنا چاہیے وان ایٹی فور تھری کی جوڈیسٹکشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پاپولیٹس جوڈیشری بنیں وہ زمانے چلے گئے ہیں اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے اچھا میں اس موضوع سے ہٹ کے ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں آسما بی بی جب فر ایکزامپل کوئی کیس چل رہا ہو جس میں انصاف نہ مل رہا ہو فرض کریں اور پھر چیف جسٹس ساویس پر سوو موٹو نوٹس لیتے ہیں جیسے تیبہ کی کیس میں ہم نے دیکھا اب اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کیس دوبارہ اسلامباد ہائی کارٹ میں چلا گیا ہے بلکل وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ گیا ہوگا کانونی طور پر وہ جائز ہے لیکن نیٹ ریزلٹ تو یہی ہے نا کہ انصاف مزید ڈیلے ہو رہا ہے اب ایک اور کیس جیسے یہ جو ابھی ختیجہ کا کیس تھا میں خلال آپ بھی شازیب خان زادہ کی شوہ میں شامل تھی اس دن جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا تو اس میں بھی لاہور ہائی کارٹ کے چیف جسٹس کو سوو موٹو تو نہیں بچ نوٹس ہدایت دینی پڑی کہ پلیز ہیر دے کیس ریگیلرلی مطلب آسان الفاظ میں اپنا کام کریں تو یہ جو اس طرح کی جب بیسک ریکوائرمنٹس کے لیے آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے سوو موٹو نوٹس دینا پڑتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کے موجودہ نظام عدل ہے وہ بریک ہو گیا ہے ڈس فنکشنل ہے نہیں دیکھیں میں آپ سے تھوڑی سی بڑے عدد سے میں آپ سے تھوڑا سا دیسیگری کروں سعیبہ کے کیس میں کیونکہ میں خود بکیل تھی اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جو نیچے گیا وہ صحیح قانونی نکتے پہ گیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ سپریم کورٹ کا یہ وان ایٹی فور میں کام ہے کہ وہ ٹرائل کریں یہ اس کا کام ہی نہیں اور انہوں نے بڑی صحیح طریقے سے کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں لے جائے اور ہائی کورٹ نے وہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے اب دیکھیں یہ شاہ جہان کا وقت نہیں ہے کہ آپ گھنٹی بجائیں اور آپ کو ایک دم انصاف ملت جائیں اسی لئے دوسرا جو کیس ہے میں حالانکہ اس بچی کے بلکل ساتھ ہوں اور آئی ام ویدھ ہر آئی ایمپتائزز ہر میں اس کا درد کو ریلیٹ کرتی ہوں مگر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک سب جیوڈیس کیس میں جہاں پہ ایک انسان کو بقاعدہ طور پر جیوڈیشور بھی کیا ہو اور ریمان بھی کیا ہو آپ کہیں کہ نہیں میرا کیس جو ہے وہ فاسٹ ٹریک سے چلے مگر باقی کیسز نہ چاہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ دوسروں کو بھی سیر ٹرائل کا موقع دیں اچھا میڈم فائنلی نیحال حاشمی صاحب کیونکہ وکیل بھی ہیں اور کچھ ہم نے بہت عرصے سے دیکھا افتخاب چودری صاحب کے بات سے کہ ایک وکیلوں کی جو ہے آپ اسے میں اس طرح نہیں کہوں گا لیکن کم از کم وہ ایک پریشر گروپ ضرور بن گیا ہے اس معاشرے میں اور ہم آپ بھی اس وقت تقریروں میں کہتی تھی سارے ہم لوگ بھی لکھتے تھے کہ وکیل بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ معاشرے میں کنسٹرکٹیو رول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لگا کہ وہ اس موومنٹ کے بعد کہیں چیز کہیں جا کے خراب ہوئی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس موومنٹ کے بعد بہت ساری جیسے اچھی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جس سے ہم آج بھی شرمندہ ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک رابطہ بنا کیونکہ میں نہیں کوئی کہہ رہی کہ اب ہے مگر جج لائر ایک ریلیشنشپ کیونکہ اچھی ریلیشنشپ نہیں تھی ایک جسے کہتے ہیں نا تین جسے میں کہتی ہوں کہ جو جس کو میں میں نہیں صرف کہتی پورے باروں میں یہ مشہور ہے کہ یہ اس کا میں لفظ یاد کر رہی ہوں کہ یہ پٹیشنز جو ہیں یہ فرمایشی پٹیشنز ہیں فرمایشی پٹیشنز یہ ہیں کہ وکیل صاحب پٹیشن میں بنے جج صاحب نے کہا یہ پٹیشن ڈال دو ان چیزوں سے یہ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن جو ہے یہ خراب ہو چکی ہے بے شکل صحیح اور پھر افتخار چوئی صاحب کے دمانے میں آپ نے دیکھا کہ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن ہائٹ پہ گئی اور پھر غائب ہو گئی کس نے اس سے فائدہ اٹھایا یہ ہمیں پتا ہے وکیلوں کو صحیح ہے جو کچھ وکیلوں کو پتا ہے ہم تو بہت اپنے پیٹ میں رکھے بیٹھے ہوئے اگر جس دن ہمارا پیمارہ لبریز ہو جائے تو پاکستان کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کس تخلیف میں بیٹھے ہیں ہم کونسی انصاف کی بات کر رہے ہیں اور کہ کہاں انصاف ملتا ہے صحیح بات چلے بہت شکریہ آسما صاحبہ it was always talking to you ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد باپیس آتے ہیں welcome back up کیونکہ آج پوری شو میں ہم نے ججز اور کورٹس کے بارے میں ہی بات کی ہے تو ایک اور جج صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بورڈر پار ہے اور تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی ہٹکے ہیں اب کیسے آپ کو بتاتا ہوں ایک ہیرنگ ہو رہی تھی ایک پیٹشن سامنے آئی تھی کہ جو ایک مقامی اینیمل شلٹر ہے راجستان میں اس میں گائے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بڑی مشکلات میں ہیں تو اس کے اوپر راجستان کے ریاست کے ہائے کورٹ جج جسٹس مہیش چندرہ شرمہ نے ایک 139 پیج کی رولنگ دی جس میں کہہ رہے تھے کہ جی بلکل گائے کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ انہوں نے یہ سیجیشن بھی دی کہ گائے کو انڈیا کا نیشنل جانور یعنی قومی جانور ڈیکلیئر کرنے چاہیے ابھی میرے خیال ٹائگر ہیں آج کل کیونکہ بہت زیادہ انڈیا میں چل بھی رہا ہے بہت زیادہ چل بھی رہا ہے گاؤ رکشک بھی چل رہا ہے اور لنچنگ بھی چل رہی ہیں اور بیف بینز بھی چل رہی ہیں اچھا رولنگ میں کچھ پوائنٹس دیے ہیں کہ گائے کو نیشنل آنیمل کیوں کرا دیا چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ گائے کے اندر کچھ تیس کروڑ دیوی اور دیتا رہتے ہیں تو اس کو جب زبا کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ گائے وہ واحد جانور ہے دنیا میں پوری کائنات میں بلکہ جو انہیل بھی آکسیجن کرتا ہے اور جب انہیل بھی کرتا ہے تو وہ بھی آکسیجن ہے مطلب کوئی کاربن ڈائوکسائیڈ نہیں ہے جو دنیا کے کسی سائنس دان نے کبھی اس کنکلوجن پر نہیں پہنچے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ گائے موتر جو ہیں اس سے آپ کا دل دماغ اور کلیجی بلکل مطلب ہیلتھی اور فریش رہتی ہے یہ آپ کو جھولیاں بھی نہیں پڑتی اور مطلب آپ جوان لگیں گے اور اگر آپ گائے موتر پیتے ہیں تو جو پچھلی آپ کے جنم میں جو بھی پاپ تھے وہ دھل جائیں گے اور بھی باتیں کی ہیں کہ جو گائے کی جو سینگ ہے اس سے کاؤزمیک ریڈییشن سٹور ہوتی ہے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گاؤں کی جو گوبر اس سے ریڈییشن بلک ہو جاتی ہے نیوکلیر ریڈییشن کینپ میں یہ کام آئے گی اور گوبر سے کالرہ کی جرمز بھی مر جاتے ہیں اور بائیو گیس آپ بنا سکتے ہیں اور آخر کار انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب گائے بولتی ہیں تو جتنے بھی ہوا میں جراسیم ہوتے ہیں وہ ایک دم مر جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہم یہ ہینڈ سینیٹائزر کیوں استعمال کرتے ہیں میں خیال یہی بہتر ہے اچھا اب اس میں ہسنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ ان کی باتیں ہیں وہ بھینکنے والی نہیں ہیں خاص طور پر یہ جو بائیو گیس والی ہے کاؤڈنگ سے بلکل گائے بائیو گیس بڑی ہے اچھا بھی یاد ہے ایٹیز میں جنرل زیاولہ کے زمانے میں یہ بڑا بیس کا یہاں پر بھی چلا تھا بیو گیس کا بھی چلا تھا اور ابھی بھی سمال سکیل پر پلانٹس ہیں اور اچھا گلوبل وارمنگ کی بھی بات کی ہے کہ بہت زیادہ جو بیف فارمنگ ہوتی ہے that contributes to گلوبل وارمنگ یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ گوبر کے ساتھ جو مطلب جو فارٹس ہوتی ہیں امیشنز ہوتی ہیں وہ اس میں میتھے ان گیس ہوتی ہیں اور یہ گورے کیونکہ بہت زیادہ ٹیک ہے اور ہرمونز بھی رہے ہوتے ہیں وہ ابھی کہہ رہے تھے یہ آکسیجن ہوتی ہے نہیں وہ سامنے سے نکلتی ہے ہمیں دوسری بات anyway point is ڈکار کی بات نہیں ہو رہی لیکن اب دکھو اب تک تو یہ سب کچھ صحیح تھا لیکن پھر جسٹس مہیش چندرہ شرما شاید تھوڑی جوش خطابت میں وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے اور انہیں کہا کہ جی گاؤں کو نیشنل اینیمل اسی لیے ہونا چاہیے کیونکہ آخر کار جو مور ہے وہ بھالت کا قومی پرندہ ہے اور پرندہ کیوں ہے وہ ذرا آپ سنیں کہ جسٹس شرما نے اس کے اوپر کیا آرگیومنٹ پیش کی ہے خود ہی سننی جی پیکاک کے بھی کوالیٹی ہے وہی میں بتا جیتا ہوں آپ کو کیوں ڈکریل کے جو مور ہے یہ آجیبن پرمچاری ہے یہ کبھی بھی مورنی کے ساتھ سیکس نہیں کرتا اس کے جو آنسو آتے ہیں مورنی اس سے چگ کر گروتی ہوتی ہے مور یا مورنی کو جنر دیتی ہے جی ہاں برامچاری کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے برامچاری بیچلر بیچلر جیسے کیا تھلک پریس کوئی شادی نہیں کرتا بیچلر فور لائف لیکن مطلب نقدہ آستے بیسکلی مطلب وہ پوجے میں رہتے ہیں تو یہ بھی اتنی پویتر شادی نہیں کرتے شادی نہیں کرتے اور شادی بھی نہیں ہے کوئی جنر دیتی ہے اللہ علاوڈ نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جب آپ بات کریں گے مور کے آنسووں سے اس نے کہا تھا کہ مور اور مورنی کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تو جب وہ بچہ پیدا کرنے کرتے ہیں تو مور ناچتا ہے پھر وہ روتا ہے اور پھر وہ مورنی انس کے آنسو چگل کے پی لیتی ہے حاملہ ہو جاتی ہے اور سو فور اب ظاہر ہے کہ اس طرح کہ آپ بات کریں گے تو پورا سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے آپ کی ریکارڈ لگانے کے لئے ہمارے جمانے میں تو چل جاتی رہا ہے ہمارے جمانے میں چل جاتی ہمارے جمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے کوئی آتا ہے وہ پری لے کے آتی ہے ہم تو ڈفر کوم تھے ہمائے پاس کوئی واتسائپ ٹوٹر فیس بک نہیں تھا ہم جاہل ہی رہیں گے جاہل ہی رہیں گے یہ پیکاک آئی ڈروپس اگر وہ پیکاک آئی ڈروپس کی تصویر ہم ایک سیکنڈ کے لئے سکرین پر لے آئیں یہ دیکھیں تو یہ ہے پیکاک آئی ڈروپس اڈوانسٹ ڈیلیف مویسچر اور نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی پونس سے دور رکھئے نہیں تو ملنہ چانتا ہی کیا ہو جائے گا اچھا انڈیا میڈیا نے اس کو کافی سیریسلی بھی لیا ہے کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ہے کہ یہ تو مزیدار خبر مل گئی اب اس کو ریٹنگ اور جتنا اس میں سے تم حرص نکال سکتے ہو نکالو تو ہزان ٹائمز نے بقاعدہ ماہرین کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ سر یہ جسٹس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا ہوتا اور ماہرین نے ایک ماہر ہے ڈاکٹر سنکار انہیں کہا کہ تین سالوں سے میں نے ریسرچ کی ہے پرندوں پر اور میں آپ کو مطلب گیننٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مور اور مودنی بھی بچے اسی طرح ہی پیدا کرتے ہیں جیسے کوئی بھی جانور یا پرندہ پیدا کرتا ہے لیکن یہ جو لوگوں کو یہ جو غلط فہمی ہے اور یہ ایک میت ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ صرف مور کا ناش دیکھتے ہیں ان کا جو ایکچوال تعلق ہوتا ہے وہ پانچ سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناچ رہے ناچ رہے ناچ رہے ناچ رہے تو ان نے کہا کہ اس سے ہی ایک سٹوری نکال لیتے ہیں لیکن فرہ جج تو آپ کو کوئی ریزنگ ضرور دینی ہوگی ہے ریزنگ اس نے کہا ہے کہ اپانی شدز اور عرودوں میں یہی لکھا ہوا ہے تو میرا تو یہی ایمان ہے میں نے بھی بڑی ریسرچ کی کیونکہ میں نے کہا یعنی انڈیال میڈیا اور انڈیال ایکسپرٹس کی باتیں میں نہیں مان سکتا ہو سکتا ہے Justice Sharma صحیح کہہ رہے ہیں تو یوزول ویڈیوز تو وہی ہیں جو ایسے اوپر چل رہے ہیں مور ناچ رہے ہیں ایک مجھے ویڈیو ملی ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ Justice Sharma کی ویو پوئنٹ کو تھوڑی سی سمیل رہی ہے ایک بلیک ان ویڈ ویڈیو ہے کافی پرانی ایک سکنڈ رہے دکھائیں تو اس سے بھی مجھے میرے نظر میں تو evidence ہے اگر یہ ویڈیوز چلا دیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لباس سے تو موڑنی ہی لگ رہی ہے اور ہو سکتا کہ بچپن میں نے یہی موڑی دیکھیں اور آنکھوں اور آنکھیں بھی مطلب چیز دلنکن ہر آئیس بری ریپیڈلی اور آم so it's possible کہ وہ اس سے امتاثر ہو کے امپریس ہو کے آئے ہیں so this is it اس ساری اچھا یہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے اوہ بائی دوئے سوری یہ جسٹس شرما یہ ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور پھر یہ انڈین سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو ابھی تو پارٹیش ریٹائر ہو کے نہیں الیویٹ ہو کے سوری مجھے آج تک یاد ہے میں سپریم کورٹ کورٹ کرتا تھا نائنٹیز میں ایک جج صاحب تھے سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انسان کبھی بھی چاند پر گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اس سے مسلمان جائے گا لہٰذا کوئی غیر مسلم جو ہے لیکن میں نے سنا تھا کہ نی لامسٹرونگ وہاں پہ جا کے مسلمان ہو گیا تھا یہ بھی تو میں نے سنا تھا اس کے بعد بھی بارکی چیزیں آئی تھی بیسے ہمیں ان جزوں پہ اتنا ہسنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 1988 میں ہمیں ایک نیوکلی سائنٹس تھے سلطان بشیر الدین محمود اور انہوں نے سوچا تھا کہ سر یہ جن سے ہم بجلی کیوں نہیں بنا سکتے لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک کوئی 600 جنا وٹ کا پاور پلانٹ نہیں لگ سکا کراچی میں یہ بتانا نہیں یہ لگا دیں گے یہ لگا دیں گے کہ جن پاور پلانٹ اوکے بس صحیح جن کی بجلی ہے وہ آ کے لے جائیں سو لونگ اس گائے موتا سوڈا نہ آجائے میں جو سب کچھ قبول ہے چلے یہ پٹری سے ہٹ رہے ہیں کل دوبارہ ملتے ہیں کال ان دے ہوگا اجازت دیجئے خدا حافظ